بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو فرنس ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے پلازے کا وزٹ کروا رہے ہیں تو یہ وہ پلازہ جہاں پر امپورٹڈ چیزیں ہیں برینڈ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کوڑیوں کے دام میں یہاں ملیں گی یہ امپورٹڈ پلازہ ہے اس کی جو لوکیشن ہے یہ ساری میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتاؤں گا اب بھی ہم دیکھ لیتے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنے روپے سے شروع ہو رہی ہیں تو آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ امپورٹڈ پلازہ میک شاپ پہ ہم نے وزٹ کیا ہے یہاں شاپ کے آنر سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کتنے کی چیز کتنے میں ملے گی ویسے تو یہاں پر ہر چیز جو گھر میں یوز ہونے والی ہیں اور اس کے ساتھ آپ آفیس میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سیلون بغیر ہے اس میں بھی یہاں سے بہت سارے ایسے فراغز ہیں بہت ساری چیزیں جو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اب شاپ کے آنر سے ملتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا ریٹ ہیں کیا وہ ریٹ دے رہے ہیں ہمیں تو چلتے ہیں شاپ کے آنر کے طرف اسلام علیکم صاحب کیا نام ہے صاحب اسمان بھائی یہاں پہ پلازہ بناوا ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمپورڈڈ اور برینڈ کی چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں تو آپ ہماری ویورس کو کیا بتائیں گے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ان کے کیا کیا ریٹس ہیں بیسکلی ہمارے پاس آتا ہے بند بوکس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر اگر آپ کا کیمرہ میں دکھا ہے تو یہ سارا اس کے اوپر لکھا ہوا بارکوڈ بغیرہ سارا یہ اس طرح بند بوکس ہوتے ہیں جس طرح یہ پڑے ہوئے ہیں آج کال تو تھوڑا کسٹم کی وجہ سے ایشو بنایا تھا تو اب وہ ایشو کلیر ہو گیا اب یہ بوکس ہوتے ہیں ہمارے پاس سارے بند ان میں کچھ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اب آپ میرے پیچھے یہ دیکھ رہے ہوں گے کچھ ٹوائز کچھ اس طرح آپ یہ صبح کے ٹائم جب آن بوکس ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہت جو کروڑوں کی چیزیں ہوتی ہیں لاکھوں کے مالیت کی چیزیں ہوتی ہیں بہت ایمپورٹڈ چیزیں نکلتی ہیں اس میں بان کی نکلتی ہے رائل بان نکلتا ہے پھر اس کے پاس چرچل وغیرہ کے سیٹ وغیرہ کوئی بیلٹن کوئی اس طرح کر کے کافی یعنی کہ چیزیں نکلتی ہیں اس کے بعد وہ لوگ اپنی سلیکٹ کر کے لے جاتے ہیں وہ چیزیں تو ویسے تو ہمارے تصورس انکم نکنے نہیں ہے کہ ہم وہ چیز اب بائے کر سکے ایک چیز دو لاکھ روپے کیا تو وہاں یہاں سے ہم سے پچیس زار تیسہ روپے میں لے جاتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ہی ہیں کہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سپیکرز لگے ہیں تو یہ ان کے کوئی ڈیٹھ سو ڈالر ہے دو سو ڈالر ہے تین سو ڈالر کیمت ہے تو یہ ہم سے کوئی ساتھ زار آٹھ زار روپے میں لے جاتے ہیں اس طرح کر کے سارا ان بوکس جب سمان ہوتا ہے اس میں یہ کپ وغیرہ ٹوائز آگے پھر چارجر ہوگے کچھ اس طرح گھر کے ایشیاں چوپر بگارا یہ گھڑیاں بگارا ہوگی اس طرح کر کے یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں اچھا اسمان بھئی کووڈ آپ کو پتہ چل رہا ہے ہر کسی کے حالات جو ہیں جیسے نہیں رہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جوب سے بھی گھر بیٹھ گئے اب عوام یہی سوچتی ہے گھروں میں لوگ یہی سوچتے کہ ہم ایسی جگہ جائیں جہاں پہ ہمیں کم پیسوں میں ایک اچھی چیز مل جائے جیسے ہمیں شو پہ اس وقت رہے ہیں نہیں آج کال تو ٹرینڈ ایک لیندہ ہی چل گیا آپ کا کیا نام تھا بھائی میں نام محمد تاہید ترک بھائی آج کال ٹرینڈ یہ چل گیا لوگ چیزیں نہیں لیتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کام بتائیں ہم خود کر لیں اچھا یہ زیادہ ٹرینڈ ہو گیا وہ کہتے ہیں ہمیں بزنس بتا دیں کہ ہم خود سے بزنس کرنے لگ جائیں تو وہ لوگ اس طرف زیادہ تینڈ زیادہ ہو گیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم وہاں جائیں اور ہمیں وہاں سکھیں لوگ تو آپ آن لائن چیز کریدنے لگے کیونکہ کوورٹ کی وجہ سے آن لائن کی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں آن لائن پر زیادہ جا رہے ہیں وہ انہوں نے کوئی چوٹی سی بھی چیز دینی تو وہ آن لائن کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ یہ تو پہلے سے سستہ ملتا ہے ایک بات ہو کہ بہت بڑا ہی پاڑ بنا ہو گئی یہاں پہ مہنگی چیزیں یہاں پہ پہلے ہی لندے کا سمان آپ کو پتہ ہے شروع دن سے ایک سستہ یہاں پہ لوگ لوگ لوٹ مار مچانے آتے ہیں اچھا اسمان بھئی آپ یہ بتیں آپ کی شاپ اگر کوئی بندہ آتے ہیں چیزیں کتنے روپے سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ چیز پہ بھی 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 ب براس کے کافی ان کے ویسے کیا پرائز ہے کہ جیسے شیر رکھا ہے یہ دو شیر جو ہے نا میں دس ڈالوے کے دے رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے وہ دو ساتھ جو گلدان چھوٹے وہ آپ کو مل جائیں گے پچیس ڈالوے میں اس کے ساتھ جو چھوٹے دوسرے گلدان ہیں وہ دو ڈالوے کے اور وہ جو ارتغل کی طرح ایک نظر آ رہا ہے میں آئیٹم وہ کتنے گئے فوجی گوڑا اس کو کہتے ہیں یہ آٹھ ڈالوے کے آچھا اور یہ اسمان بھی جو سپیکرز رکھا رہا یہاں رکھیں یہ سپیکرز رکھیں آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ساتھ زار آٹھ زار مفتلی پرائیز ہے اور یہ میرے پاس بلو رے 3 ڈی بڑا یہ ہمارا بڑا ہول سلسل میں جاتا سارا اس کی لہت آج کل ہمارے پاس ہی لاتے آتی رہتی ہیں جاتی رہتی تو یہ بلو رے 3 ڈی کی میرے پاس اب لات آئی بھی ہے صحیح یہ بہت اچھی چیز ہے ویسے تو مرکٹ میں یہ بیس اگر آپ بتا رہے ہیں یہ آٹھ ہزار پے کا ہے اگر کوئی آتا ہے یہاں پر ویڈیو دیکھ کر اگر یہاں پر آ کر آپ سے کوئی وارگنگ کرنا چاہا رہے ہیں کہ آٹھ ہزار پے سے آپ کتنا کم کر دیں گے میں کر دوں گا پندرہ سو دوزار کم کر دوں گا مددب ساڑھے چھ ہزار پے میں بس جو آئے گا لینے کی نیز سے وہ لے کے جائے گا آپ کو بتا ہے جس نے آیا لینے جس کو پسند ہے اس نے لے کے جانا ہے اور اسمان بھی اس کی وارنٹی بغیرہ کچھ ہوگی ان کی وارنٹی کچھ بھی نہیں ہوتی ہم چیک کر آکے دیں گے تاکہ رپیر نہیں ہوتے جنون ہوتے اس کی ہماری گارنٹی ہوتی ہے چلنے کی ہماری گارنٹی ہوتی ہے بس یہ بات ہے اس کے بعد یہ پیشے میں دیکھ رہا ہوں ہے ڈاکٹر رکھیں گے کہ جینینڈ ڈاکٹر رکھیں گے چیز دے دیتے ہیں اس طرح جو سمان نکلتے ہیں ہمیں خود نہیں بتا ہوتا کیا نکل آیا کیا نہیں نکل آیا کیونکہ اس کے اندر یہ بند بوری کی طرح ہے سارا کچھ سارا بلائنڈ ہوتا ہے سارا جو بلائنڈ ہی چلا کئی لوگ تو پہلے بند دے دیتے ہیں جب ہم کھول لیتے ہیں وہ پھر ہم ڈسپلے میں لگا دیتے ہیں یہ سب کچھ ہے آپ کے سامنے جیسے اب یہ کار جمپا رہا ہے لیتھیم ہے تیکن آپ دیکھ رہے مائی چارج کا یہ پندرہ پندرہ ہزار کے لوگوں نے لگائیں میں ہم تین ہزار روپے کا سیل کرتے ہیں اچھا یہ اچھی چیز ہے یہ پڑا ہے لیتھیم بیٹری کے اندر یہ اگر آپ کو بتا چاہتے ہیں یا آپ کتنے کا دے رہے ہیں تین ہزار روپے میں دے رہے ہیں جس کو بتا ہوتا وہ بات ہی نہیں کرتا وہ لے جاتا سٹھا ہے یہ چیز اور ریٹس وغیرہ آپ نے دیکھ لی ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی بھی چیز دس روپے سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جس حساب کی چیز ہے جیسے سپیکر رکھے ہیں یہاں سے آپ کو دس ہزار کے بھی چیز ملے گی یہاں آج ہم اسمان بھے سے بائے کرنے لگے ایک اسٹیٹنر اسمان بھے نے اسٹیٹنر میں بتایا کہ یہ پچیس سو روپے کا دے رہے ہیں برینڈڈ اسٹیٹنر ہے اسٹیٹنر کہا ہے وہ یہ کمپنی کا آپ نام دیکھ لیں یہ برینڈ کا اسٹیٹنر ہے اسمان بھے نے ہمیں اس کی پرائز بتائیے پچیس سو روپے اسمان بھے یہ کتنے میں آپ ہمیں دے رہے ہیں اٹھارہ سو میں آپ نے فائنل دیا یہ تو یہ ہماری ڈیل پہلے ہو چکی ہے ڈھائی ازار پہ بھائی نے بولے تھے لیکن انہوں نے دو ہزار پہ فائنل کیے تھے لیکن انہوں نے ہمارے لیے یہ اٹھارہ سو روپے کا کر دیا ہے اب یہ شیٹنر ہم نے یہاں پر چیک کر کے بھی دیکھ لیے اور اس کو گھر بھی اب یوز کریں گے بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہاں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو برینڈ کی چیز جو ہے بہت اچھے پیسوں میں یہاں سے خرید سکتے ہیں تو بہت شکریہ عثمان بھئی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تو آپ آخر میں آپ یہ ایڈریس جو ہے وہ دے دیں یہ میہو ہسپٹل ہے نیپین روڈ امپورٹڈ بزار ہے اور ادھر سارے پورا پلازہ اس چیز کے امپورٹڈ سامان کا بناو ہے کئی لوگ ویڈیو کو دیکھ کے اگر آئیں گے تو ہم ان سے ایک انسیشن بھی کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا وہ کریں گے جیسے آپ آئے ہیں آپ کا ہمیں نہیں تھا پتہ لیکن آپ نے ہمارے ساتھ کوپٹڈ کیا بہت چیز کی ہمیں پتہ چلا تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی کوئی آئیں گے تو ہم ان سے ضرور جو کریں گے تو میں اپنا نمبر دیتا تو آپ کونٹیکٹ بھی کریں گے بہت شکریہ عثمان بھئی تو دیکھ لیں آپ کے کتنے کوپریٹیو ہیں یہ کہ اگر آپ جو ہے ان سے بات کریں گے تو چیز کا ریٹ جو ہے اور کم ہو جائے گا اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی آئیں گے ان کے لیے بھی بھائی جو ہے اچھا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند ہے جو کہ ویڈیو پسند ہے جلد سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ